اسلام علیکم رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کا بہت بہت شکریہ جس طرح آپ اس شوک کو پسند کر رہے ہیں اپنا فیڈبیک دے رہے ہیں اپنے کمنٹس دے رہے ہیں اپنے کمنٹس اور فیڈبیک اسی طرح جاری رکھئے گا ساتھ بات کریں گے پہلے ٹاکرے کے حوالے سے جو پاکستان اور اخوانستان سے کچھ دیر بات ہونے جا رہا ہے کیا لائن اپ ہوگی ٹاوز جیت کے کیا کرنا چاہیے ساتھ ساتھ بات کریں گے انڈیا کو جو شکست ہوئی ہے آسٹیلیا کے سامنے اس پر بات کریں گے ساتھ ساتھ ہربجن سنگھ نے بیان دیا ہے ایشیا کپ کے حوالے سے شاید آفن جی نے بھی موڈی سے درخواست کری ہے شوئے بکتر بدلہ لینا چاہ رہے ہیں تو بہت سارے ایشوز ہیں محمد یوسف نے معذرت کری ہے معذرت کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے جو اکوانستان سیریز میں اور ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے میں ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام سعید آزاد سعید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کہیں گے پاکستان اکوانستان کا پہلا ٹاکرا کس کا پلرہ بھاری ہے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے اکوانستان نے ہمیں بہت ٹاف ٹائم دیا ہے اسلام علیکم نکی تینکیو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یاد کیا اچھا نکی جو تم نے مجھے پوچھا ہے کہ ٹاکرا ہونے جارہا ہے اکوانستان کا بسیکلی ہمارا اس وقت پوزیشن ایسی چل رہی ہے کہ اللہ میرے سے میں تو معافی مانگتا ہوں پاکستان کا میار دنیا کی بہترین ٹیموں میں ہوتا ہے اور پاکستان کی ٹیم بھی اور ہر پلئیر بھی پاکستان کا وہ ورلڈ کلاس ہی ہوتا ہے اگر ہماریاں فیئر سیلیکشن ہو اور فیئر چانس ملے تو ہماریاں جو پاکستان میں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں پلئیر وہ سپر اسٹار ہی ہوتے ہیں اور یہ ٹاکرا نہیں ہے ہاں ہم ٹی ٹوینٹی کرکٹ اس نظریے سے ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کانفیڈنس کا کھیل ہوتا ہے مگر ہماری ٹیم ہمیشہ سوپیریری رہتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اور اگوانستان کا کوئی کمپیر نہیں ہے پاکستان کی نئے لڑکے بھی جو کھیل رہے ہیں اور جو بھی اس وقت ٹیم میں لڑکا کھیلے گا اور جس میں انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے بہت اچھی ٹیم بنائی ہے اور یہ اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ منیجمنٹ آپ کی اچھی ہوگی دیپینڈ کرتا ہے منیجمنٹ کانفیڈنس دیتی ہے نئے لڑکوں کو اگر انہوں نے اچھا کانفیڈنس دیا تو پاکستان کی ٹیم اہوانستان کی ٹیم سے بہت بہتر ہے آج کیا پلی ایلیون پاکستان کی آپ دیکھ رہے ہیں شاہن مسعود ہے ساہیم ایوب کے ساتھ اوپن کریں گے اور عمر گل کا پاکستان ٹیم کے لیے کتنا فائدہ ہوگا کیونکہ لارس ٹیم وہ اگرانستان کی کوشت ہے پھر بابر کو جو آرام دیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے شاہن مسعود ایکسپیرینس ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں اچھا پلیئر ہے اور ساہیم ایوب بھی بہت اچھی کالٹی پلیئر ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ اس وقت ساہیم ایوب بھی ہوگا ہے شاہن مسعود ہوگا ہے ایسے پلیئر ہیں جس کو بھی شاہن مسعود کے ساتھ ایجی ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ پاکستان کے ٹیم کے ساتھ کافی ٹائم سے کھیل بھی رہے ہیں اور پرپومرز بھی دے رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ شاہن مسعود کو اس وقت ان کو پورے میچ دینے چاہیے اگر ساہیم ایوب تو ینگسٹر بچا ہے ابھی اس کو دینے ضرور چاہیے چانس مگر اور جتنے دوسرے لڑکے کھیلیں اور جیسے ابھی حماد وسیم ٹیم میں آیا ہے بہت ایکسپیرینس پلیئر ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو ٹیم میں اس کو کھلانا چاہیے اس نے کہا آگے ورلڈ کپ ہے یہ دو تین پلیئر اور یہ نئے یہ کافی دنوں کے بعد آئیں اور اس کے علاوہ یہ کپتان جو ہمارا نیا بنائے یہ بہت اچھا سینئر پلیئر ہے تو جو ایک دفعہ پورے چانس دیں کسی کو اس چیز میں نہ رکھیں کہ یہ چانس بنانے جا رہا ہے ہم پلیئر بنتا کیسے اگر سائی معیوب کو پریشر آئے گا تو اس کی پرفومنس اچھی نہیں ہوگی سائی معیوب سے پہلے شان مسعود کو چانس دینا چاہیے سائی معیوب ٹیم کے ساتھ بھی رہے گا تو ہمیں ہمیں ہو سکتا ہے اس ٹونیمنٹ کے بعد مل جائے اگر اس کی پرفومنس شان مسعود کی اچھی نہیں ہوتی پھر وہاں چانس دے دیں مگر اس وقت پوری ٹیم نہیں ہے تو شان مسعود اور جتنے سینئر پلیئر ہیں ان کو چانس دینا چاہیے اور جتنے ینگسٹر پلیئر ہیں ان کو اب پرمنٹ ایسا نہیں ہے جس کی جگہ بنتی ہے اب اس کو پورا چانس دیں ایک آدم میچ کے لیے یا پیچھے پریشر نہ رکھیں ان کے دیکھیں ابھی بابا رازم کو اگر ریسٹ کروایا ہے یا کسی اور سینئر پلیئر کو ریسٹ کروایا ہے تو وہ اس وے سے نہیں کرایا کہ ریسٹ اس وے سے نہیں کرایا کہ ان کی فرمو دو گریٹ پلیئر ہیں وہ آئیں گے کھیلیں گے مگر اب وہ بھی باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ کونسا پلیئر ایسا آ رہا ہے جو پاکستان کو آگے جا کے فائدہ دے گا اور اس کے ساتھ پاکستان کا فیوچر ہوگا اور اس پلیئر سے بابا رازم کو فائدہ ملے گا اور پاکستان ٹیم کو آگے جا کے ورلڈ کپ میں فائدہ ملے گا تو چانس جس کو بھی دیں پورا چانس دیں اور ایسا نہ دیں ایسا چانس نہ دیں کہ سائی محیب کو میں سمجھتا ہوں کسی کے اس طرح سے نہ کریں کہ شان مسود وہ یہ سوچے کہ میں پرفارمنس نہیں کروں گا تو شان مسود اندر آ جائے گا شان مسود یہ سوچے کہ میں پرفارمنس نہیں کروں گا تو ایسا محول نہ بنائیں منیجمنٹ کو چاہیے بہت فری اور پلیئر بنانے کی نظر سے جائیں یہ دو جو لڑکوں کو انہوں نے چانس دیا ہے پاکستان کی جتنے اچھے پلیئر ملیں گے ہمیں اور آگے جا کے ملیں گے وہ ہم پاکستان کو ہی کام آئیں گے تو سب ینگسٹر ہیں سب کرنٹ پلیئر ہیں منیجمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا اس وقت کانفیڈنس دینے کے لیے اچھا میں ان میں میں نے آپ سے کہا بھی کہ عمر گل ہوں گے کیونکہ لاس ٹائم وہ اگمانستان کے کوشتے شاہر جب میں آپ نے بہت کرکٹ کے لیے ٹال جیت کے کیا کرنا چاہیے پاکستان کو یہاں بیٹنگ کرنی چاہیے فرلنگ کرنی چاہیے نکی میں میرے خیال میرے خیال میں دیکھو اگمانستان کی ٹیم کے خلاف بیٹنگ ہو یا بولنگ ہو ٹھیک ہے ہمیں بیٹنگ کریں یا بولنگ کریں ہماری پوزیٹیو سوچ ہمیں جیتنے کی ہونی چاہیے دیکھو پاکستان کو میں بار بار پاکستان کو ہائلیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ اگمانستان کا کہیں سے وہ ٹھیک ہے تین چار سالوں میں اگمانستان سے ہمارے کوئی بھی میچ ہوئے بڑا فسکے ہوتے ہیں مگر میں پاکستان کو جہاں ریٹ کرتا ہوں وہاں ایسی ریٹ کرتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگمانستان سے بیٹنگ پیلے کریں یا بولنگ پیلے کریں پاکستان کی سوپر ٹیم ہے اور پاکستان کی ٹیم جیتنے کی اہلیت رکھتی ہے جہان ان caste کا ہی بات سے تو میں سیکنڈ باری کے حقدار میں ہوتا ہوں اس میں کہ سیکنڈ باری میں آپ کلاننگ کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کس طرح سے آپ کے بیٹسمن کو کھیل سکتے ہیں آٹیکنگ کھیلنا ہے ٹیڑھنگ کھیلنا ہے اییوریج سے کھیلنا ہے ایوریج سے کھیلنا ہے تاکہ کوئی اس قسم جیت کے پہلے بیٹنگ بھی آ جاتی ہے تو پاکستان کی ٹیم مہلونی ہائی ہونی چاہیے یہ کانفیڈنس لڑکوں کو آنا چاہیے کہ ہر لڑکا پر فارم کرے گا اور بڑے سے بڑا ٹارکیٹ دے گا جیتیں گے تو پاکستان کو کہ نوجوان کھلاڑی اس موقع بہت ہے ٹیم میں بیٹنگ کوچ نہیں ہے وہ نے معذرت کری ہے ٹیم کے ساتھ جانے کی وہ نہیں ہے تو اس پہ کتنا پریشر ہوگا پاکستان کے نوجوان کرکٹروں کے پر کہ محمد یوسف ٹیم کے ساتھ نہیں ہے دیکھو نکی یہ لکھ تو ماشاءاللہ تم لوگ اتنی ورکنگ کرتے ہو تم لوگ کو سب اندر کی سٹوریاں پتا ہوتی ہیں کنٹرویسی بننے کی جہاں تک بات ہے کہ مجھے تو خبر تو نہیں آئی ہے مجھے تو یہی آئی ہے کہ اس کی وائف کی طبیعت صحیح نہیں ہے اس کی وائف سے وائف لیبل نہیں ہے مگر کنٹرویسی یہ چیز مجھے جب کسی نے کہی کہ اس کی وائف کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو مجھے اس وقت میری میرے دماغ میں ایک جسے کہتے ہیں اٹھا تھا کہ میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کچھ نہ کچھ ایک کنٹرویسی ہوگی کنٹرویسی ہوگی کیوں نہیں ہونی چاہیے مجھے یہ بات آؤ کہ کس ریزن سے محمد یوسف آیا تھا کس اس پہ آیا تھا پلیئر بہت بڑا ہے سب کچھ ہے اب اب وہ اچانک آیا تھا اچانک چلا گیا اب عزت بچانے کے لیے تو آدمی بڑا پلیئر تو ایسی باتیں کرے گا نا کہ گھر میں پرابرم آ گئی ہے یا میں ٹائم نہیں دیا سکتا تو ایسے کھیل میں تو ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائی اچھا اب سب کی نظریں ایشیا کپ پہ ہے اور ورلڈ کپ میں ہے اور ان دو بڑے ایوڈ میں سب کی نظریں پاک بھارت ٹاکرا کے پر ہے شاہد آفریدی نے موڈی اپیل کریے کہ کرکٹ کو سیاست سے سیاست کو کرکٹ سے الگ رکھنا چاہیے اس میں شاہد آفریدی نے جو بولا ہے وہ کس نظریہ سے بولا ہے کیا بولا ہے مجھے نہیں پتا مگر پاکستان کا شاہد آفریدی کا اتنا بڑا میار نہیں ہے اس وقت حکومت لیول پہ یا بڑے لیول پہ جب وہ ان کے پرائیم منسٹر سے بات کریں اور ان کی حکومت سے بات کریں یا کسی ایسی پرسنیلیٹی سے بات کریں اگر کھیل لائیں کھیل لائیں اس میں سیاست ہونی نہیں چاہیے کرکٹ میں کسی قسم کا بھی اور ویسے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں انڈیا کی تو پوری حکومت ہی انوالو ہے ہماری تو ہمیشہ سے میں نہیں دیکھا ہمارا چیئرمین ہمارا پرائیم منسٹر ہم تو چاہتے ہیں کھیلنے کے لیے وہ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں انہیں کھیلیں مگر رکویسٹ بکارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کرکٹ میں یا سپورٹس میں اتنی نیگٹیو تھوٹس نہیں ہونے چاہیے کہ آپس کے پرائیم منسٹر انوالو ہو یا حکومتیں انوالو ہو تو بارہل کے کھیلنا چاہیے اور یہ گیم ایسا ہے کھیلیں گے تو محبت پیار بڑے گا دونوں کے ملک کے حالات اچھی ہوں گے اور شاہد افریضی نے بولا ہے تو ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے اپنے بولا تو نہیں تو کوئی اور کرکٹر مگر میں نہیں سمجھتا شاہد افریضی کی اتنی بات کوئی سنی جائے گی کہ وہ کہیں گے کہ شاہد افریضی نے بولا ہے ہاں اس کی جگہ وہ چلیں پرائیم منسٹر ہوگا ہے میں عمران خان بولتے ہیں یا زہیر عرباز بولتے یا کوئی اور بڑے پلیئر بولتے جنہوں نے آخری پاکستان کا دنیا میں نام ہوا ہے وہ ایسی پسنیلٹی بولتے تو میں سمجھتا ہوں شاہد سنتے بھی ان کی بات لیکن ہر بجن بھی دوسری طرف بیان دے رہے ہیں مشرا دے رہے بھارتی کریٹ بورٹ کو کہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں جانا چاہیے بھارت کو پھر بھارت کا بھی پلین یہ لگ رہا ہے کہ وہ یوں اے ای میں کھلنا چاہ رہا ہے اپنے جتنی بھی میچس ہیں ایشیا کپ کے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں ہر بجن سنگھ ہو یا کوئی اور پلیئر ہو سوشل میڈیا اتنا اوپر چلا جائے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح میں اس میں ان راؤں اور اس میں جیسے ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں جیسے کرگیٹرز ہوتے ہیں اب یہ بھی جن کی کرگٹ ختم ہوئی تھی وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں اب ہر بجن سنگھ نے جو کی ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے نہیں تو کوئی اس میں تو وہ ہے نہیں ان کی جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے وہ اس کے چکر میں ہوگا کہ کسی طرح انڈیا کی گورنمنٹ ہے وہ میرے پہ ہاتھ رکھے میں ان کی بات بول رہا ہوں اسی طرح ہر آدمی سوشل میڈیا نے ہر پلیئر کو اتنا بڑے یہ باتیں ہر بجن سنگھ جو بات کر رہا ہے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے اپنی نظریہ ہے کہ یہ تو نیاکیٹیو ہے اس کو تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی اور کرکٹ ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور جو ان کی حکومت چاہتی ہے جو ان کی گورنمنٹ چاہتی ہے وہ ہی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے انوالن انوالن ہونا ہوگا آپ کوئی سیٹویٹ چاہیے ہوگی اور ہے تو بڑا پلیئر انڈیا کا تو جتنے بھی بڑے ہمارے بھی جتنے بھی بڑے پلیئر ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں اب ان کے پاس لائیف کرکٹ کی تو رہی نہیں وہ سوشل میڈیا میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے ہائلیٹ اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ دنیا ان کی بات کو ریپیٹ کرتے رہے مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کھل ہمیں بھی نہیں آنا تو نہیں آئے آتی ہے تو اچھا بات اچھی بات ہے نہیں آتی ہے تو مقر ان کے کہنے سے کوئی فتر نہیں بڑھتا وہ گورنمنٹ میں آپ پس میں انڈرسٹیننگ ہوگی تو آجیں گے ٹیم سے اچھا وسیم بھائی نے کہا ہے کہ اچھا وسیم بھائی نے یہ کہا ہے کہ دوہزہ تیس کا ورلڈ کپ جو بھارت میں ہو رہا ہے اس کے لئے پاکستان فیورٹ ہے پاکستان کو وہاں پہ جانا چاہیے دوسری طرح بیٹلی نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان فیورٹ ہے لیکن تم ایسے آپس کی بات دے کہ تم بڑے اچھے سوالات شکریہ صاحب تم جہاں تک وسیم اکرم کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ وسیم اکرم تو اس وقت کتنا بڑا پاکستان کا موڈل ہے وہ فلموں میں بھی جانا چاہ رہے ہیں ایڈ میں بھی آ رہے ہیں اور ٹی وی پیچھے چاہ رہے ہیں مگر ان کو یہ چاہیے وسیم اکرم صاحب کو جس طرح سے ان کی ٹیم کراچی کے نام سے یہ ہارے جا رہے ہیں ٹیم کو لے کے تو اب انہوں نے اپنی آپ کو پاکستان میں پاکستان کی تعریف کر کے یہ یہی کریں گے کہ پاکستان جیتے گا نہیں تو انہوں نے انڈیا میں تو پاکستان گوھروا دیا تھا تو ان کی باتوں کو میں نہیں سنتا اور ان کا کوئی ایسے کوئی وہ بھی نہیں ہے کرگیڈر اچھے تھے ختم ہو گئے مگر پیشے کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے جن کی بات پہ عمل کیا جائے وہ در کے مارے کہہ رہے ہیں نہیں تو یہ تو پاکستان کیلئے انہوں نے کراچی کے نام کو اتنا خراب کر دیا ہرواہ ورواہ کے ٹیم کو تو وصیم اکرم کی بات پہ فضول ہیں اور آپس کی بات ہے کرکٹ بہت اچھی ہوگی پاکستان کی ٹیم اگر فیر سیلیکشن ہوئی تو یہ فائٹ جلو دے گی سامی فائنل انشاءاللہ کالیفائی کرے گی اس کے بعد دیکھ اچھا آپ نے ڈر کی بات کری دعوی کی بات کری تو شویب اکتر نے دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے بھارت کو تیس کے ورلڈ کپ میں جا کے ہرانا ہے اور بدلہ لینا ہے دوزار کیارہ ورلڈ کپ کا لیکن شویب اکتر جو بات کر رہا ہے نا تو میں تھوڑا سا کرکٹ کو کرکٹ کو تو الحمدللہ میں خود اتنی کرکٹ کھیلا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کرکٹ کا ایک کیا میار ہوتا ہے مگر ہماری دو تین قسم کے زندگی میں نا کریکٹر بھی بہت انوالو ہوتے ہیں شویب اکتر ہمیشہ کڑک بات کرے گا آج میری بات یاد ہکنا ہے جیسے اس کی باڈی کڑک ہے نا ویسے ہی وہ کڑک بات کرے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا یہ شویب اکتر اللہ نے اس کو عزت اتنی دیئے مگر آپ اٹھا کے دیکھیں وہ کوئی بھی کبھی بھی ہٹ کے بات نہیں کرتا وہ ایسی ہی بات کرتا ہے جیسے فائٹ ہونے والی ہے تو ایک کریکٹر ڈیولپ کر لیا شویب اکتر نے اپنا اسی طرح ہر آدمی نے نا سینئر پلئر نے کریکٹر ڈیولپ کر لیا اسی حساب سے بات کرتے ہیں یہ جس طرح سے اس نے بات کی ہے یہ تو آپ دیکھیں اٹھا کے جیسے اگریسیف مون میں ہے اور یہ فاز بولر تھا کر سکتا ہے کہ پاکستان بدلہ لے گا یا پیٹ میں چھوڑیاں مار دے گا یا پاکستان گولیاں مار دے گا یہ اسی قسم کی بات کرے گا بدلہ بدلہ نہیں لینا چاہیے پاکستان کو اس نظر سے نہیں جانے چاہیے اچھا کھیلے چھوڑا موٹی کرکٹ نہیں ہے مگر بدلہ بدلہ لینے نہیں جائے گا کھیلنے جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان اچھی پرفرومنس دے گا رمیز بھائی نے بات کری دی آسٹریلیا سیری سے پہلے کہ بھارت کو بھارت میں ہرانا مشکل ہوگا ناممکن ہوگا لیکن آسٹریلیا نے بھارت کو شکست دیئے بھارت کے لیے کتنا ہوگا کہ مشن ورلڈ کپ کا آغاز ہی اس سیری سے تھا دیکھیں آسٹریلیا ہو گئی انگلینڈ ہو گئی آسٹریلیا، انگلینڈ اور بہت ساری پاکستان کی بھی ٹیم پاکستان کی بھی ٹیم انڈیا کو مار کے آئی تھی عمران خان کے دور میں اس کے بعد بھی پاکستان نے بڑا ٹپ ٹائم بھیا ایسا نہیں ہے انڈیا میں ہے پاکستان کا اور انڈیا کا میچ کا ایک الڑ ٹیمپو ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم اگر سب رڑکے فٹ ہوں اور سب میرٹ پہ جسے کہتے ہیں اپنے پرفارمس پہ رڑکے گئے ہو لائیکنگ ڈس لائنگ کیوں ٹیم نہیں بنی ہو پاکستان کی ٹیم بھی مار سکتی ہے انڈیا میں انڈیا کو کوئی اب پہلے ہم نے مارا ہے پاکستان کی ٹیم نے انڈیا کو اور جہاں تک رہی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا آسٹریلیا دیکھیں پاکستان آسٹریلیا میرے خیال میں دنیا کی ہر دفعہ بیسٹ ٹیم رہی ہے ہم لوگ زیادہ انڈیا کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں سوچتے ہیں کہ انڈیا جو انڈیا کا لگا ہے نہیں تو اگر ایک اچھی ٹیم بن کے جائے اس لیے کہ ان کا ایک سسٹم انڈیا کا بہت اچھا ہے وہ اچھے لڑکے ہیں تین چار لڑکے ان کے ورلڈ کلاس ہوتے ہیں جس ایک زمانے میں ہماری بھی تین چار پانچ لڑکے ورلڈ کلاس ہوتے تھے جو رینکنگ میں ہوتے تھے تو انڈیا کی ٹیم کچھ بھی نہیں تھی تو ہماری ٹیم آپ ینگ سٹروں پہ ہوتی ہے لائکنگ پہ ہوتی ہے کبھی کوچ میریٹ پہ نہیں ہوتا کبھی کپتان میریٹ پہ نہیں ہوتا کبھی دو تین لائکنگ پہ پلئر گئے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ انڈیا کو نہیں مار سکتے انڈیا کو جب ہی مار سکتے ہیں کہ جب آپ میریٹ پہ ٹیم دے کے جائیں اور تیار کر کے اور پھر دیکھیں آپ انڈیا سے ہم انڈیا میں جیتیں گے انشاءاللہ 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 اور مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیا کا تو پلان تیار ہے 2023 ورلڈ کپ کے لئے راہل ڈیوٹ نے کہا ہے لیکن ہمارے تو کوچ کا ہی نہیں پتا ہے ہمارے ابھی کفتان کا بھی کلیر نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ شاہین کو بنا دو کوئی کہہ رہا ہے بابر کوئی کنٹینیو کرنا چاہیے تو ہماری پلاننگ میں اور ان کی پلاننگ میں کتنا فرق ہے پاکستان کا یہی تو بھائی مسئلہ ہے پورے پاکستان کا ابھی کوچ کا بھی نہیں پتا ابھی دیکھیں ابھی ابھی تم نے اپنے ہی تم نے ہی مجھ سے سوال تم نے سوال کیا تھا کہ دو ابھی آگے جو ورلڈ کپ آ رہا ہے 1224 اس میں اس میں شاہین آفریدی شاہین آفریدی کپتان ہوگا یا بابر آزم ہوگا یہی تو ہماری یہ مسئلے میرے بھائی اسی وجہ سے تو ہماری پرفومنس سے خراب ہوتی ہے ہمارے چیئرمن کا نہیں پتا ہوتا ہے پتا نہیں اس ورلڈ کپ میں چیئرمن ہو کے نہیں ہوں ہمارا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہمارا کوئی ہماری کوئی ایک پالیسی نہیں ہے کوئی ہماریاں کوئی ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ کبھی محمد یوسف آ گیا اچانک سکلین اچانک بھار ہو گیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے ملکوں کی جو بڑے ملک ہوتے ہیں ان کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے فیچر پلاننگ ہوتی ہے ان کا دومیسٹک سیکچر ہوتا ہے ہماری ہیں جو کرکٹ چل رہی ہے اس وقت میں تو ٹینکیو کرتا ہوں پی ایس ایل کے فرنچائیز آنورز کو جو کرکٹ وہ انہوں نے آباد کی بھی ہے نہیں تو پاکستان کی کرکٹ تو سفر ہو گئی ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے مگر ٹیلنٹ اتنا ہے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے مجھے پتا ہے کہ پاکستان کھیلنا آسان نہیں ہے اور پاکستان ہماری ہیں جس طرح سے بھی کوئی بھی کھیلتا ہے جس طرح سے بھی کھیلے لائکنگ میں کھیلے یا لائکنگ میں کھیلے یا فیوریزم میں کھیلے پلئر اتنی آسانی سے پاکستان میں سروائب نہیں کر سکتا اب آپ مثال دیکھ لیں نا میں مثال لیں میں پہلے میچ سے عبداللہ شفیق کی بات کر رہا تھا یہ بہت بڑا پلئر ہوا ہے اچھا آیا اچھا آیا اچھا آیا اب ہے گریٹ پلئر نظر آجاتا ہے ایک آٹ پلئر ایسے ہی نظر آتا ہے گریٹ پلئر ابھی یہ پچھلے جنہوں اتنے ینگسٹر لوگ کو چانس دیا کسی کا ایدر کدھر چلا گیا فلاں کدھر چلا گیا کیا چلا گیا یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے پلئری ہم لوگ ٹیلنٹ خود ختم کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے اور آپس کی بات یہ کہ آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں یہی چیزیں صحیح ہونی چاہیے اگر یہ چیزیں صحیح ہوں گی ہماری ہاں کوئی پلاننگ کے ساتھ ہوگا کسی کو ٹائم دیا جائے میریٹ کے کوچھ آئے گا پیشے بیک گرانڈ دیکھنا چاہیے پورا سسٹم سے آنا چاہیے تو پھر تو پاکستان کی ٹیم کبھی پریشان نہیں ہوگی سجد بہت بہت شکریہ آپ کا اور آگے بھی انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آج جو ہم نے ڈسکیشن کریے اس پر ضرور اپنا فیڈبیک اپنے کامیٹز دے گا ضرور بتائیے گا یہ جو شاہد آفریزی نے درخواست کری ہے موڈی سے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے پھر ساتھ ساتھ جو شاہین کو کپتان بنانے کا کہا جا رہا ہے دوہرہ چوبیس ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے لیے اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھیں گے افغانستان سیریز کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا افغانستان پاکستان کو ٹپ ٹائم دے گی بھارت نے کہاں غلطی کری آسٹریلیا کی سیریز کے حوالے سے یہ ضرور بتائیے گا ہر بجل میں جو بیان دیا ہے اس کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا اور شوئب اکتر نکا ہے کہ جو پاکستان بتلا لے گا دوہزار گیارہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا تو ان سارے جو آج ہم نے شروع کریں اس پر ضرور اپنی رائے دیئے گا نیکس اپسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اپنا خیالے کیے گا اللہ حافظ